اسلام علیکم ناظرین ناظرین پکراج کے بارے میں اس کے خواست کیا ہیں اور کون کون سے افراد اس کو پہن سکتے ہیں اور یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے اس کے پہچان اور خرید کیسے کی جا سکتی ہے اور اس کے اثرات بھی بلحاظ رنگ کے لحاظ سے اور اس کے پہننے کی ترقی بھی بتاؤں گی اور اس کے علاوہ اس کے فوائد بھی اور اس کی حفاظت کیسے کی جائے یہ ساری چیزیں آج میری اس ویڈیو میں شامل ہوں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں ساتھ والے بیل کے ایکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے ناظرین ٹوپاز جسے اردو میں پکراج کہتے ہیں ایلومینیوم دھات اور ایک بے رنگ گیس فلورین کا مرکب ہے یہ پتھر ہیرے سے مشابت رکھتا ہے لفظ ٹوپاز عام طور پر کرونے وسطہ کی فرانسیزی زبان کے لفظ ٹوپاز سے نکلا ہے جس کے معنی ہے چمکیلا پتھر تحقیق کے مطابق سب سے پہلا پکراج پتھر آج سے ہزاروں سال پہلے بہرائی کلزم یعنی ریڈ سی میں دریافت کیا گیا تھا اس پتھر کی حیمیت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پتھر کا ذکر بائبل میں بھی آیا ہے انجیل میں اس پتھر کو لفظ ایسریہ سے بھی مخاطب کیا گیا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں پرانے وقتوں کے بادشاہ اس پتھر کو اپنے سر کے تاج اور تلواروں کے دستوں کی زینت بناتے تھے سب سے وزنی پکراج پتھر کا نام امریکی سنہری پکراج دا امریکن گولڈن ٹوپاز ہے اس کا وزن قریبا 22,892.5 یعنی 22,892.5 کے رات ہے جو اس وقت واشنٹن کے اجائب گھر میں موجود ہے اور یہ پتھر برازیل کے کانکنی کے علاقے سے دریافت کیا گیا تھا پکراج مختلف رنگوں میں پایا جاتا ہے جن میں گہرا سنہری پیلا گولابی پکراج زیادہ قابل قدر ہیں سبز اور نیلے رنگ کے پکراج بھی اب دور حاضر میں بہت مقبول ہو رہے ہیں قدرتی گولابی پتھر بہت نائیاب ہے زیادہ تر بے رنگ پکراج پتھروں کو تابکاری اور حرارتی عمل سے گزارا جاتا ہے تاکہ نیلے پکراج بنائے جا سکیں اور یہ پکراج کم قیمت میں دستیاب ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو پکراج یعنی ٹوپاز کے خواست بتا دیتی ہوں پکراج پتھر میں چاند خاص کیمیائی اجزاء ہوتے ہیں جیسے کہ لوہا، سیلیکیا، ایلمونیا، فلورین، میگنیز وغیرہ پکراج پتھر کا میزاج سرد اور ذائقہ ترش ہے اس کے پتھر کے سخت پن کا موسکیل 8.0 تک ہوتا ہے یہ ایک شفاف پتھر ہے جس کی کسافت 3.49 سے 3.57 ہوتی ہے یہ پتھر آتش فشا کی عمل سے بنا ہوتا ہے اس لئے یہ پتھر سیلیکان کی ایک قسم سے تعلق رکھتا ہے اس پتھر کو سخت ترین پتھروں میں سے ایک مانا جاتا ہے اس پتھر کا کیمیائی فارمولا ایلمینیم فلورو ہائٹرو آکسل سلکیٹ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسے کون کون سے افراد پہن سکتے ہیں ناظرین ٹوپاز یعنی پکراج ستارہ مشتری کا نگ ہے پیلا یا زرد پکراج نومبر میں پیدا ہونے والے افراد کا جنم پتھر ہے جبکہ نیلا پکراج دسمبر میں پیدا ہونے والے افراد کا جنم پتھر مین بارٹ سٹون اور دوستی کے علامت یہ پتھر برچ کوس اور ہورت کے علاوہ احمل سرطان اقرب افراد کا پیداشی پتھر مانا جاتا ہے لہٰذا یہ لوگ بھی اس پتھر سے مستفید ہو سکتے ہیں جن لوگوں کا لکی نمبر پانچ یا چھے ہیں ان لوگوں کے لئے بھی پکراج لکی ثابت ہوتا ہے ہمیں یہ بتاؤں کہ یہ کہاں کہاں پایا جاتا ہے ناظرین شفاف پتھر دنیا کے بیشتر ممالک میں دستیاب ہے براؤن، پیلا، شیری، سرخ اور گلابی پکراج برازیل اور سری لنکا میں پایا جاتا ہے پاکستان اور روس کے ممالک میں بھی گلابی پکراج دستیاب ہے زرد پکراج برازیل، سری لنکا، نائجیریہ اور چین میں ملتا ہے پانچ کے رات سے زیادہ وزنی گلابی پکراج پاکستان میں نایاب مانے جاتے ہیں جبکہ برازیل میں بیس کے رات سے زیادہ وزنی گہرہ نارجی پکراج بڑا پتھر سمجھا جاتا ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اصل ہے نکل ہے یا پھر اس کو خریدتے وقت کیا کیا جائے کیسے پتہ چلے اس کے بارے میں بتا دوں پکراج پتھر کا رنگ اکثر پیلا ہوتا ہے سونے، کیسر یا حلتی کے رنگ کی مانت اصل پکراج پتھر ہتیلی پر رکھنے سے چکنا محسوس ہوتا ہے وزن میں قدرے بھاری اور قدرتی طور پر چمکدار ہوتا ہے اصلی پتھر کو جانچنے کے لیے اس پتھر کو چوبیس گھنٹے دودھ میں رکھیں اگر اس کی چمک کو چیک کریں اصلی پتھر اپنی چمک برقرار رکھے گا یہ پتھر کسوٹی پر گھسنے سے اور زیادہ چمکدار ہو جاتا ہے اگر پتھر پر چھوٹے سیاہ کفید دھبے ہوں یا پتھر میں کوئی دڑار محسوس ہوتا ہوں ایسا پتھر ہرگز مت پہنے کیونکہ یہ آپ کو مالی مشکلات اور صحت کے مسائل سے دو چار کر سکتا ہے پکراش خریدتے وقت اس پتھر کی تراش خراش کو ضرور مدے نہ ترکھیں یہ پتھر ہمیشہ ایسے ڈیلر سے خریدنا چاہیے جو آپ کے اس پتھر کی تراش خراش اور دیگر اہم معلومات پرہام کر سکے اب باری آتی ہے پکراش کے اثرات باللحاظ رنگ کے ساتھ تو نیلا پتھر اگر آپ کے پاس ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ سرد پتھر امن و سکون کی پزا کو قائم رکھتے ہوئے تخلیقی سلائتوں کو اوبارنے اپنی ذات کے اظہار اور نفسیاتی خیالات کے ساتھ جذبات کو متوازن کرنے میں بھی مدد دیتا ہے پیلا یا سنیاری پکراش کسرت مال عملی زندگی کے ساتھ بہتر منصوبہ بندی کرنے کے بھی ہونسلا افضائی کرتا ہے سبس پکراش یہ پتھر کسی سے بدلہ لینے جیسے بھاری خیالات کو رد کر کے بہتر کاموں کی طرف رجوع کرنے میں معابنت کرتا ہے شیریب پکراش یہ پتھر طلبہ اور علماء کرام کو علم کی تلاش برقرار رکھنے کی ہونسلا افضائی کے لیے مددکار ہے اور براؤن پر پاس یہ پتھر اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کے لیے مددکار ہے یہ پتھر ان افراد کے لیے بھی بہتر ہے جو دنیا میں کسی پر بھی اعتماد کرنے کی بجائے اعتماد نہ کرنے پر زیادہ مائل نظر آتے ہیں گلابی پکراش یہ پتھر امانداری کشادگی کی ہونسلا افضائی کرتا ہے سفید یعنی شفاف پکراش یہ پتھر ذہن کو وسط دینے اور دانشوہرانہ خوبیوں کو اُبھارنے میں مددگار ہے ناظرین ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو پہننے کی ترقیب کیا ہے یعنی کس وقت پہنا چاہیے یہ پتھر جو میں رات کو مشتری کی ساتھ میں سورج غروب ہونے سے ایک گھنٹہ پہلے تین پانچ سات نو اور بارہ رتی وزن کے سونے کی انگوٹھی میں جڑوا کر شہادت والی انگلی میں پہنے چاند کی چودہ تاریخ کو بھی پہن سکتے ہیں اس طریقے سے پہننے سے بہت مالی اور جسمانی فائدے ملیں گے اور کامیابی انسان کے قدم چومیں گے ناظرین ابھی میں آپ کو ٹوپاس کے فوائد بتا دیتی ہوں علم نجوم کے نکتہ نظر سے بکراج پہننے والے افراد کو یہ والے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں کہ بکراج پتھر دماغی طاقت اور حمد کے لئے مفید ہے عمر دراز کرتا ہے اس کے ساتھ ہی شادی اور اولاد کے لئے بھی مفید ہے اگر کوئی زہریلہ کیرہ کاٹ جائے تو اس وقت اس پتھر کو مسلنے سے یعنی اوپر رگڑنے سے زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے یہ پتھر جادو ٹونے کا اثر زائل کرنے میں بہت ہی مفید ہے بکراج پتھر محبوب کے دل میں سچی محبت اور کشش پیدا کرتا ہے یہ پتھر کاروباری الجنوں کو دور کرتا ہے مالی ساکھ کو مستحقم کرتا ہے اور جلد خوشحالی لاتا ہے بہتر تعلقات استوار کرنے میں بھی مددکار ہوتا ہے اگر کوئی شخص سمندری سفر پر جا رہا ہو تو اس پتھر کو اپنی انگلی میں جڑوا لے اسے سفر میں آسانی ہوگی حکیم اس پتھر کو دیسی دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں یہ یرکان تیلی کھانسی دانتوں کے بیماری میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے یہ پتھر آئیڈیل کے حصول میں مددکار ثابت ہوتا ہے انسان میں رحمدلی کے جذبات پیدا کرتا ہے پکراج عملی زندگی میں جستجو اور تلاش پر مائل کرتا ہے جس سے آدمی کے خواب پورے ہو سکے یہ پتھر پہننے سے غم اور غصے کا خاتمہ ہوتا ہے اس پتھر کو دورانے خون کی تمام بیماریوں میں مفید پایا جاتا ہے جن افراد کی شادی کی عمر ہے لیکن ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی تو یہ پتھر پہن لیں انشاءاللہ جلدی شادی ہوگی اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے تو اس کی صفائی کے لیے ایک پیالے میں آپ نے گرم پانی لینا ہے اور سوتی کپڑے کا ایک ٹکڑا لے لیں اور اس کے بعد اس کپڑے پر سابون یا صرف لگا کر اس پتھر کو اتیاد سے رگڑنا ہے اور کم سے کم 20 منٹ تک رگڑتے رہنا ہے آپ کپڑے کی جگہ ٹوٹ برش بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد صاف پانی سے اس پتھر کو اچھی طرح دھوئیں اور پھر کوئی نرم خوش کپڑا لے کر اس پتھر کو خوش کر لیں یہ پتھر آپ کو پہلی کی طرح چمکتا ہوا محسوس ہوگا ٹوپاز یعنی پکراج پتھر تیز دھوپ میں دھندلا یعنی مدم بڑھ جاتا ہے اس لیے جہاں تک ممکن ہو سکے تیز دھوپ سے بچانا چاہیے ہر پتھر کو الگ الگ نرم کپڑے میں محفوظ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے سخت پتھر مثال کے طور پر ڈائمنڈ اس پر خراش ڈال سکتے ہیں اس لیے اس کو لگ رکھیں تاکہ ڈائمنڈ کی اس پر خراش نہ لگے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ